بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم سالٹ جو ایک سائنس کا ٹوپک ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے سالٹ جسے نمک کہتے ہیں اور نمک کو سائنس میں کہتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ آج ہم نے سالٹ کے بارے میں پڑھنا ہے سالٹ کیا ہے سالٹ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو ایسڈ اور بیس کے کیمیکل ریاکشن ایسڈ اور بیس کے کیمیکل ریاکشن سے بنتا ہے کمپاؤنڈ کے کسیر مقدار سالٹ کی شکل میں پائی جاتی ہے سوڈیم کلورائیڈ ایک نمک ہے جو ہماری خوراک میں استعمال ہوتا ہے جو ہم ڈیلی اپنے کوئی بھی ایسا کھانا نہیں جس میں ہم نمک استعمال نہیں کرتے اس کو انگلش میں کہتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ سائنس میں بلگے سائنس میں کہتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ اس کا نام ہے تو یہ دیکھیں یہ سوڈیم کلورائیڈ ہے اس کا نیم ہے تو یہ جو چند عام سارس تھے جو ہم اپنی روز مرہ دنگی میں استعمال کرتے ہیں ان کے استعمال ہم تھوڑی در بعد پڑھتے ہیں تو آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ سالٹ جو ہے وہ کس کس سے جو میں آتا ہے سالٹ جو ہے وہ ایساڈ اور بیس کے کیمیکل ریاکشن سے بنتا ہے اور سوڈیم کلورائیڈ کا اپنے فارمولا یاد رکھنا ہے این اے سی ایل اور پٹاشیم کلورائیڈ کے اے سی ایل ان کے اپنے فارمولا یاد رکھنا ہے سالٹ ہم کی خصوصیات پڑھتے ہیں سالٹ ٹھووسٹ شکل میں پائے جاتے ہیں یہ کرسٹلز اور پاورڈرز کی حالت میں ہوتے ہیں سالٹ عام طور پر پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں تاہم کیلشیم کاربونیٹ لیڈ کولورائیڈ اور کیڈمیم سلفیڈ پانی میں حل نہیں ہوتے سالٹ کے آبی سلیوشنز یا پیگلی ہوئی حالتیں الیکٹر سیٹی کی اچھی کنڈکٹر ہوتی ہیں یعنی کہ ان کی کنڈکٹر سیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ان میں سے کلانٹ وغیرہ گزر سکتا ہے بہت سے سالٹ کے کرسٹلز میں پانی کے مالیکولز پائی جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان سالٹ کے کرسٹلز بنتی ہیں آگے دیکھیں کاربونیٹس اور بائی کاربونیٹس پر مشتمل ایسٹڈ کے ساتھ ریاکٹ کر کے کاربنڈ آئی اکسائیڈ گیس خارج کرتے ہیں یہ کاربنڈ آئی اکسائیڈ گیس بھی خارج کرتے ہیں جب باری میٹلز کے ساتھ سالٹ الکلیس کے ساتھ ریاکشن کرتے ہیں تو ان دہاتوں کے رسوب بنتے ہیں رسوب کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان میں سے ویسے آتا نہیں ہے یہ ویسے پڑھ رہے ہیں آگے آپ کو ملک داتا ہوں کہ پیپر میں کہاں سے آئے گا وہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں سالٹ کا کردار یہاں سے آتے ہیں سوڈیوم پوٹیشیم کیلشیم مگنیشیم اور آئیرن کے سالٹ انسانی جسم کی نامر کارگردگی کے لیے درکار ہوتے ہیں یہ سالٹ زیادہ زیادہ فعال یعنی کام سار انجام دیتے ہیں سوڈیوم پوٹیشیم کے سالٹ مسلز اور نروس سسٹم کے فعال کے لیے ضروری ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے مسلز کے فعال کے لیے سوڈیوم پوٹیشیم کے سالٹ مسل نروس سسٹم کے فعال کے لیے ضروری ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں اب ان سالٹ کے استعمال دیکھتے ہیں پہلا ہے سالٹ یہ دیکھیں سوسائٹی میں سالٹ سنتوں میں سوڈیم کلورائیڈ استعمال ہوتا ہے سنتوں میں سوڈیم کلورائیڈ استعمال ہوتا ہے اور فوٹوگرافی کے لیے سلور سالٹ استعمال ہوتا ہے خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے سوڈیم نائٹریٹ سوڈیم سلفیٹ اور سوڈیم سٹریٹ یہ آپ نے تینوں یاد رکھنے ہیں خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے اور جو ہے میڈیکل کے طور پر کونسا سالٹ استعمال ہوتا ہے پلاسٹر آف پیرس یہ بہت کوئی چناتا ہے پلاسٹر آف پیرس کیلسیم سلفیٹ کو کہتے ہیں اور یہ ہڈیاں جب ٹوڑ جاتی ہیں ان کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر اگر سوڈیم کالورائیڈ یہ جو ہے خوراک کو ذائقہ دینے کے لیے یعنی کہ جس کو ہم نمک کہتے ہیں وہ ہے اور زراعت میں جو جو نمک استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں امونیم سلفیٹ اور امونیم نائٹریٹ جو یہ ہم کھا دیں وغیرہ ڈالتے ہیں ان میں ہوتے ہیں تو یہ ان کے سالٹ کے استعمال تھے یہ دیکھیں کیلسیم کے سالٹ ہڈیوں میں پائی جاتے ہیں ان کی بدولت ہڈیاں مجبورت ہوتی ہیں یہ ہارچ ٹیک سے بچاتے ہیں پلاسٹر آف پیرس اس کا فارمولا یہ ہے سی اے ایس او فور پوائنٹ وانوہ ٹو ایچ ٹو او ٹوٹے ہوئے ازا کو جوڑنے کے کام آتا ہے یہ آپ نے یہ فارمولا بھی یاد رکنا ہے اور پلاسٹر آف پیرس کا نام بھی یہ ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے پوٹیش ایلم یہ جو پوٹیش ایلم ہے اس کا نام بھی یاد رکنا ہے یہ بھی بہت امپورٹ ہے پوٹیش ایلم زخموں سے خون کے بھاو کو روکنے کے کام آتا ہے واشنگ سوڈا کپڑے دونے کے کام آتا ہے اور پانی کو صاف کرنے کے بھی کام آتا ہے آگے ہیں آئیوڈین کے سالٹ تھائی رائیڈ گلینڈ کی درست کارگردگی کے لیے ضروری ہیں اور گویٹر کی بیماری کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو یہ گلے میں ہوتے ہیں نا تھائی رائیڈ گلینڈ اگر ہم آئیوڈین کی کمی ہو جائے تو گردن ایسے پھول جاتی ہے اور گلڑ کی بیماری جیسے کہتے ہیں اس کا موجب بنتے ہیں تو اس لیے آئیوڈین کے سالٹ استعمال کرنے چاہیے یعنی کہ نمکہ اپنی روز مرہ دینگی میں استعمال کرنا چاہیے روز مرہ دینگی میں سالٹ کے استعمالات روز مرہ دینگی میں سوڈیم کلورائیڈ جسے ہم نمکہ کہتے ہیں کھراؤں کو خوز دائقہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ مچھلی اور چار وغیرہ کو محفوظ کرنے کے کام بھی آتا ہے جو بیکنگ سوڈا ہے وہ ڈبر اور ٹی اور کیک بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے واشنگ سوڈا کا پڑھے دونے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سوڈیم پٹیشیم ٹائٹریٹ سوڈیم پٹیشیم ٹائٹریٹ بطور کبز کشاہ استعمال ہوتا ہے اب سنتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کچھ نمک وہ دیکھتے ہیں سوڈیم کالورائیڈ کالورین ہائیڈروجن کالورائیڈ کاسٹک سوڈا اور سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ بنانے کے کام آتے ہیں سوڈیم کاربونیٹ سخت پانی کو ہلکے پانی میں تبدیل کرنے اور شیشہ اور سابر بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے پوٹیشیم نائٹریٹ گن پاودر اور آتش بازی کا سمان بنانے اور بطور فرٹیلائزر استعمال ہوتا ہے پوٹاش ایلم پانی کو ساف کرنے کپڑا رنگنے اور چمڑا رنگنے کی انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے کوپر سلفیٹ بطور فنگس کش اور کیلیکو پرنٹنگ اور الیکٹرو پلیٹنگ میں استعمال ہوتی ہے پی ایچ سکیل جو ہوتا ہے اس میں ہم جو ایسڈ اور بیس ہے اس کو دیکھتے ہیں بیس اور سلوشن کی طاقت کو دیکھتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے پھر اس کے بعد پی ایچ سکیل ہے جو ہے نا وہ اس پر نمبر بنے ہوتے ہیں زیرو سے لے کے چودہ تک اور جو ساتھویں نمبر پر جو آتا ہے نا پی ایچ جس کی ہوتی ہے چاہیے وہ ایسڈ ہو یا بیس ہو تو وہ نیوٹرل ہوتا ہے تو دیسے کہ پانی ایک نیوٹرل ہے کیونکہ اس کی جو پی ایچ ویلیو ہے وہ سیمن ہے جیسے جیسے یہ زیرو ون و ٹو اور تھری تک جو ہے نا پی ایچ میں کم ہے طاقتوار ایسڈ ہوتے ہیں اور جیسے ہی چار پانچ اور چھے پہ آتا ہے وہ کمزور ایسڈ ہوتا ہے پھر وہ سیمن پوائنٹ پر جس کی ویلی ہوتی ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے جو آٹھ نو اور دس اور گیارہ تک جس کی ویلی ہوتی ہے وہ کمزور الکلی ہوتی ہے اور جس کے تیرہ چودہ تیرہ بارہ تیرہ چودہ ویلی ہوتی ہے وہ طاقتوار الکلی ہوتی ہے چھے تک جو ہوتے ہیں وہ ایسڈ ہوتے ہیں سات نیوٹرل ہوتا ہے آٹھ سے لے کے چونہ تک وہ بیس ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ دیکھیں کچھ عام آشیاں اور ان کی پی ایچ ویلیو لکھی ہے اس میں سے اقصر آتا ہے پیپروں میں یہ دیکھیں سلفیورک ایسر کی پی ایچ ہے زیرو میدے میں گیسٹک جوس اس کی پی ایچ ہے ون لیمن جوس اس کی ہے ٹو گیسر کا ہے اس کی پی ایچ ویلیو ہے تین اور اس کے بعد ہے ٹوماتر کا جوس اس کی پی ایچ ویلیو ہے فور جذابی بارش میں پی ایچ ہوتی ہے سات خالص پانی جو کہ نیوٹن ہے اس کی ساتھ ہوتی ہے صفائی کا پورڈر نو ویلیو ہے اس کی بیکنگ پورڈر کی دس ملک آف میگنیشیا یہ بہت اہم ہے اس کی بھی یاد رکھنی ہے ملک آف میگنیشیا کی ہے گیارہ پھر اس کے بعد ہے امونیا اس کی ہے بارہ طاقتور الکلیزمس پوٹیشیم ہائیڈرو آکسائیڈ اس کی ہے چودہ یہ پانی والا آپ نے یاد رکھنا ہے ملک آف میگنیشیا یاد رکھنا ہے اور سرکا کے رکھ لیں لیمن جوز کی دو تضابی بارش اس کی پانچ یہ امپورٹن ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے یہ ان میں سے اکثر پیپروں میں آتا ہے کہ اس کی ویلیو کتنی ہے پی ایچ ویلیو پانی کی ہے سات کیونکہ یہ نیوٹل ہوتا ہے پی ایچ میٹر ایک احسانہ ہے جس کی مدد سے کسی سلوشن کی پی ایچ بالکل درست ملوم کی جا سکتی ہے یہ اس کی مدد سے ہم یہ گلاس میں پانی لیتے ہیں تو اس کو ڈیپ کرتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی پی ایچ ویلیو کتنی ہے یہ دیکھیں لیٹمس پیپر اگر اگر ایسا یہ ہوتا ہے اگر لیٹمس پیپر ہے انڈیکیٹر ہے لیٹمس پیپر اثر آنگ اس کا جاملی ہو ایسر میں اس کا رنگ ہو جائے گا سرکھ اور بیس میں بن جائے گا وہ نیلا یہ آپ نیاز رکھنا ہے فینولیتھلین یہ بے رنگ ہو اور بے رنگ ہی رہتی ہے ایسر میں بھی اور بیس میں یہ گلابی ہوجاتی ہے اور میتھائل ارنچ یہ ارنچ کلر اثر رنگ ہے اور یہ سرکھ ہو جاتی ہے ایسر میں اور پیلی ہو جاتی ہے یہ بیس میں یہ تھے ایمپورٹن کوئچن جو ہم نے سائنس کے بارے میں پڑھے ہیں یعنی کے ایسر اور پی ایچ سکیل کے بارے میں اور پی ایچ بیلیوں کے بارے میں آئی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے زیادہ تار یہ ایک ٹیبل یاد کرنا ہے پی ایچ ویلیو کا اور اس کے بعد یہ جو سکس تک ہوتے ہیں وہ ایسڈ ہوتے ہیں ایٹ سے ایک چودہ تک وہ بیس ہوتے ہیں سیون پوائنٹ پر جس کی ویلی ہوگی وہ نیوٹرل ہوگا اور پی ایچ جو ہے نا وہ کسی ایسڈ اور بیس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ جو نمک ہیں ہم نے ان کے استعمال سیکھے ہیں پٹیش علم کا یاد اکھنا ہے دمانے کے لیے پلاسٹو پیل ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے آئیوڈین جو ہیں وہ تھائی رائیڈ گلیند کو درست کرنے کے لیے بیکنگ سوڈا ڈابر اٹی بنانے کے لیے کپڑے دونے کے لیے پٹاشیوم سوڈیم پٹاشیوم ٹارٹریٹ کبز کو شاہ ہے یہ اس کو دور کرنے کے لیے کپڑے دونے کے لیے بیکنگ سوڈا کیک بنانے کے لیے سوڈیم کلورائیڈ کھڑا جو ہم نمک استعمال کرتے ہیں اس کے لیے یہ نمک ہیں جو ہیں پٹاشیوم پانی کو صاف کرنے کے لیے آپ نے سنتوں میں سالٹ کے استعمال بھی پڑھنے ہیں اور یہ والے جو ہیں ان کو اپنے مائن میں رکھنا ہے اور انہیں سے پیپر آتا ہے یہ جو پیک ہے نا یہ سب سے آسانی سے سمجھاتی ہیں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ دیکھیں نا سوڈیم نائٹریٹ کا یہ جو جو جہاں جہاں استعمال ہوتے ہیں لائدہ لائدہ لکھے ہیں تو ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ